جیسے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک ہے مفرادات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں اس میں میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک ہے مکمل سورت اور ایک ہے اصلی سورت اور میں آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ جیسے کہ ہاتھ ہے پیر ہے اور چہرہ تو سارے چیزوں کو لے کر ہم اس کو کہتے ہیں مکمل صورت اور صرف چہرہ یہ ہے یہ ہے اصلی صورت تو جو پہلی لائن ہے وہ مکمل صورت جو یہاں ہرا اور لال کلر مل کر ہے اس میں چار حروف ہے سب سے پہلے کیا ہے علف سب سے پہلے کیا ہے علف اس کے بعد میم کھیج کر بولیے میم اس کے بعد لام کھیج کر بولیے اس کے بعد کاف کاف کھیج کر بولیے کاف اور کھیج کر بولیے کاف بس یہ چار اکشر ہے یہ چار حروف ہے اور بلکل اس کے نیچے جو دوسری لائن ہے اس میں اصلی صورت سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو دو علف ہے ایک ہے جب شروع میں ہو اور ایک جب آخر میں ہو مرکب کی حالت میں ہو یہ دو شکل ہے اور اس کے بعد یہ میم ہے جو میم کی اصلی صورت ہے اس کے بعد یہ لام ہے جو لام کی اصلی صورت ہے اس کے بعد یہ کاف ہے جو کاف کی اصلی صورت ہے اس کے بعد آپ کو سمجھنا ہے مراکبات اس کے بعد آپ کو سمجھنا ہے مراکبات ملے ہوئے حروب کو کہتے ہیں مراکبات ملے ہوئے حروب کو کہتے ہیں مراکبات کے نیچے دیکھئے تین لائن ہے مراکبات کے نیچے دیکھئے تین لائن ہے اس میں جو پہلی لائن اور اس کا جو پہلا کھانا اس پر دھیان دیجئے اور بولتے جائے میم علف میم علف اس کے بعد لام علف اس کے بعد یہ بھی لام علف اس کے بعد یہ بھی لام علف لام علف اب چلیے ہم دو نمبر لائن میں جائیں گے بلکل شروع میں لام علف اس کے بعد یہ کاف علف اس کے بعد یہ بھی کاف علف اور آخر میں یہ بھی کاف علف کاف علف کاف علف اور تین نمبر لائن کے بلکل شروع میں دیکھئے میم علف میم علف میم علف میم علف اس کے بعد لام علف لام علف اس کے بعد کاف علف کاف علف کاف علف کاف علف اب بلکل نیچے والی لائن کو دیکھئے اب بلکل نیچے والی لائن کو دیکھئے اور بتائیے سب سے پہلا حرام علف علف اس کو جلدی بلیں گے علف اس کے بعد میم میم اس کے بعد کاف علف اس کے بعد کاف علف اس کے بعد میم اس کے بعد لام علف اس کے بعد کاف علف اور بلکل آخر میں میم علف میم اس صفحہ کو خوب مش کریں گے اس صفحہ کو کریں گے اس صفحہ کو خوب مش کریں گے